تو اب بات کریں ایدال ازہا کے حوالے سے تو ایدال ازہا قریب آتے ہی مویشری منڈیو میں گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی ہے کسی کو منپسند بیل بکرا اور دنبا مل گیا تو کسی کو ابھی تک قربانی کے جانور کی تلاش ہے مویشری منڈیو میں تکڑے جانور کا ریڈ بھی تکڑا ہے بیوپاری مو مانگے دام وصول کرنے پر مایوس ہیں خریداریوں کا قربانی کے جانور مہنگے ہونے کا شکوا کیا جا رہا ہے ایدال ازہا قریب آتے ہی مویشری منڈیو میں گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی ہے کسی کو منپسند بیل بکرا اور دنبا مل گیا تو کسی کو ابھی تک قربانی کے جانور کی تلاش ہے سب سے پہلے بات کریں گے کراچی سے اپنے نمائندے علی مہدی سے علی بتائیے گا ایدال ازہا میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں تو مویشری منڈیو میں کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں بیو پارنیوں شہریوں کی جانب سے کیا بھاوتوں کیا جا رہا ہے ایدال ازہا میں دو روز باقی رہ گئے ہیں قربانی کے جانوروں کی خریداری حتمی بھرلے میں داخل ہو چکی ہے ہفتہ اتوار کو عموان بیشتے اداروں میں تاتیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے مویشری منڈیو میں خریداروں کا رج بڑھتا ہے نظر آ رہا ہے اور شہری اپنی رینج کے مطابق قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لئے کوشہ نظر آتے ہیں لیکن قربانی کے جانوروں کی قیمتیں دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی اسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے شہری خاصے پریشان نظر آتے ہیں تاہم ان کی جانب سے کوشش کی جاری ہے بیو پاریوں سے بھاوتاؤں کیے جارے ہیں کوئی منت سماجت کرتا نظر آتا ہے کہمار ساتھ ہی موجود ہوئے گا لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں موبین حیدر موبین بتائیے آپ اس وقت لاہور کی کون سی مارکٹ میں موجود ہیں اور کیا صورتحال کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم رابطہ کرنے کے کوشش کریں کہ ذلکرنین تاہر فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے جانیں گے کہ فیصل آباد کی منڈیوں کے اندر کیا صورتحال ہے ذلکرنین بتائیے کا کیسا بحال دیکھ رہے ہیں آپ شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی موویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی عروج پر ہے فیصل آباد میں جمعہ کے روز کاروباری چھٹی ہوتی ہے تو دیگر دنوں کی نسبت آج منڈیوں میں زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے منڈیوں میں بھاوتاؤ کا سلسلہ جاری ہے اپنے پسند کے بیل بچڑوں کی بکروں کی تلاش شہریوں کو جاری ہے تاہم شہریوں کا یہ شکوہ ہے کہ بیوپاریوں کی جانب سے ان سے زائد پیسے مانگے جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب بیوپاریوں کو بھی امید ہے کہ دو روز باقی ہیں صرف دو روز باقی رہے چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم رک کر رہتے ہیں اسلامباد کا جہاں پر موجود ہیں اویس اباسی اویس بتائے گا اسلامباد میں کیا صورتحال دکھائے دے رہی ہے مارکرس میں اسلامباد میں لانگ ویکنڈ سٹارٹ ہوتے ہی آج شام سے جوہاں مڈیوں میں شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے رکھ کیا ہے یہاں پر رات گئے تک جوہے اسی طرح رہے گا کیونکہ دن کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تاہم یہاں پر بھی جانبوں کی آسمانوں سے باتیں کہہ رہی ہیں لوگ آ تو رہے ہیں جوک دے جوک آرے ہیں فیملیز کی صورت پر دوستوں کے ساتھ خریداری کے لیے آ رہے ہیں لیکن دام نہیں مل رہے ہیں اسلامباد کے اندر اگر بات کی جائے تو سب سے کم جو چھوٹے سے چھوٹے بیل کبھی تقریباً ڈائی لاکھ روپے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جائے ہیں اس کے ساتھ اب بکروں کی بھی لاکھوں میں باتیں کی جائے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہوئی اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے اسے پہلے جلکر نائن تاہیر اور علی مہدی کراچی سے ہمیں مبیشی منیوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ سب کا